تم ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرلوس عثمان کے سیزن فور میں کون سے پرانے کردار ہوں گے اور کون سے نہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترگوز صاحب کی دوستوں تاریخی کتابوں میں ترگوز صاحب کی تاریخ صرف ایناغول کی فتح تک محدود نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایناغول کی فتح کے بعد عثمان سردار کے ساتھ کئی محاذوں پر شراکت داری کی تھی لیکن اگر سیریل کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیزن فور میں ترگوز صاحب نظر نہ آئیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ترگوز صاحب کا کردار ادا کرنے والے اداکار ترکی کا مشہور اداکار ہے اور مشہور اداکاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے تھوڑی مدت کے لیے رول ملے اور وہ کسی بھی ڈراما سیریز میں زیادہ دیر تک کام نہ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیزن فور میں ترگوز صاحب کا نام صرف سننے کو ہی ملے اب رہی بات ارترل گازی کے ساتھی ترگوز گازی کی بات کیا وہ سیزن فور میں واپس آئے گا یا نہیں کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس ترگوز کو ایناغول کا فاتح دکھایا گیا تھا وہ یہ ترگوز نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہے ایسے بات کرنے والے دو ثبوت پیش کرتے ہیں پہلا ثبوت ہے کہ ارترل گازی کے دوست کی عمر عثمان سردار سے زیادہ تھی جبکہ اس ترگوز کو عثمان سردار سے چھوٹا دکھایا گیا ہے وہ عثمان سردار سے چھوٹی عمر کا لگتا ہے دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ترکی میں ترگوز نام کی دو قبریں موجود ہیں ایک قبر ایناغول قیلے کے قریب ہے اور دوسری قبر ارترل گازی کے ساتھ ہے لہٰذا ان ثبوتوں کی بینہ پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت دو ترگوز تھے ایک کا کردار کرلوس عثمان میں دکھایا جا چکا ہے اور دوسرا ابھی باقی ہے دوستوں ہمیں تاریخ ڈراموں سے نہیں بلکہ مستند کتابوں سے سیکھنی چاہیے کیونکہ ڈراما چاہیے جتنا بھی اچھا بنا ہو اس میں فکشن ضرور ہوتا ہے ترگوز نام کی جو قبر ایناغول قیلے کے قریب ہے وہ اصلی قبر ہے اور جو ترگوز نام کی قبر ارترل گازی کے ساتھ ہے وہ صرف اجازی قبر کا نشان ہے اس میں کسی بھی انسان کی میت دفن نہیں ہے اب آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کلوس اسمان کے سیزن فور میں ترگوز واپس آئے گا اب اگر بات کریں بالا خاتون کی تو کلوس اسمان کے سیزن فور میں بالا خاتون کا کردار دکھایا جائے گا تاریخی کتب کے مطابق بالا خاتون کی وفات اسمان سردار کی وفات کے بات ہوئی تھی اگر محمد بوزدہ کلوس اسمان سے بالا خاتون کا کردار ختم کرتے ہیں تو انہیں مداہوں کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور ڈرامے کی ریٹنگ بھی گھر جائے گی کیونکہ محمد بوزدہ اردل غازی میں وقت سے پہلے حلیمہ سلطان کا کردار ختم کر کے یہ گلتی کر بیٹے ہیں اور انہیں اس گلتی کا ابھی تک احساس ہے اب اگر بات کریں کونور علپ کی تو اسمان سردار کے جتنے بھی وفادار سپاہی ہیں کلوس اسمان میں ان میں سے کافی علپس کی شہادت دکھائی جا چکی ہے اب مزید کی گنجائش نہیں ہے چونکہ یہ مداہوں کا پسندیدہ کردار بھی ہے اسی لئے سیزن فور میں دکھایا جائے گا باقی رہاں مین کرداروں میں سے سلطان مسعود تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اور منگولوں کا کردار سیزن فور میں نہ دکھایا جائے کیونکہ تاریخی کتب کے مطابق بارہ سو نینیاروے میں جب چنگیز خان کے بیٹے باتو خان نے ایشیا کوچک کا رکھ کیا تو اس نے سلجوک سلطنت تباہ کر دی تھی اسی تباہی میں سلطان مسعود بھی قتل ہو گیا تھا سلطان کے قتل کے بعد سلجوکی عمرہ منتشر ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی آزاد ریاست بنانے کی کوشش شروع کر دی اس وقت عثمان سردان نے بھی موقع پا کر اپنی آزاد ریاست کی بنیاد رکھی تھی سیزن فور میں سلطان مسعود تو نہیں دکھایا جائے گا لیکن اس کا ایک وزیر امیر کرمانیہ قدب الدین شاہ عیبق جرور دکھایا جائے گا یہ ترکوں میں سے عثمان سردار کا سخت ترین دشمن تھا یہ چاہتا تھا کہ ترکوں کی کمان میرے ہاتھ میں ہو اور میں تمام ترکوں کا سلطان کہلائی جاؤں دوستوں یہ تھی سیزن فور کے حوالے سے چھوٹی سی اپ ڈیٹ باقی اور اپ ڈیٹ ملتے ہی سب سے پہلے ہم آپ کو ہی آگاہ کریں گے